میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اتحاس میں شاید ہی ایسا کوئی موقع ہوا ہو جب ایک سٹنگ مکہ منتری کی گرفداری ہوئی ہو ہند کوٹ ہمیں بتایا کہ کن معاملوں میں ہم یہاں آ سکتے ہیں کن معاملوں میں نہیں آ سکتے ہیں یہ سرکار چاہتی ہے کہ کوئی بھی وکپکش کا مکہ منتری اپنے پت پر نہیں بیٹھے اب یہ ارون کیجری وال کے خلاف بھی کریں گے اب ہوگا کیا جب ہیمن جی وہاں گرفداری میں ہوں گے تو دس کیس اور ان پر اوپر تھوپ دیا جائیں گے دوہزار نو کا معاملہ ہے اور دوہزار چوبیس میں گرفداری ہو رہی ہے اور اگر یہ بات بھی اگر سپریم کورٹ نہیں سنے گا تو ہم کہاں جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اتحاس میں شاید ہی ایسا کوئی موقع ہوا ہو جب ایک سٹنگ مکہ منتری کی گرفداری ہوئی ہو شاید ہی ہندوستان کے اتحاس میں ایسا ہوا اور وہ معاملہ بھی تھرٹی ٹو کے لائک نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہوتا اگر سپریم کورٹ ہمیں کہتی کہ آپ آپ اپنا کیس ہمارے سامنے رکھئے اور کیس سننے کے بعد سپریم کورٹ کہہ سکتی تھی اس معاملے میں ہم انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے آپ ہائی کورٹ جائیے لیکن یہ کہنا کہ آپ ہائی کورٹ پہلے جائیے کوئی سنوائی نہ ہو یا تو سپریم کورٹ ہمیں بتایا کہ کن معاملوں میں ہم یہاں آ سکتے ہیں کن معاملوں میں نہیں آ سکتے ہیں تو اب ہوگا کیا ان کی گرفتاری ہو گئی ریمانڈ ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونے والا ہے اس کو کوئی تاجب کی بات نہیں ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ دیکھئے یہ سرکار چاہتی ہے کہ کوئی بھی وکپکش کا مکہ منتری اپنے پد پہ نہیں بیٹھے اب یہ ارون کیجری وال کے خلاف بھی کریں گے مجھے معلوم ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ڈبل اینجن سرکار ہونے چاہیے کوئی بپکش کی سرکار ہونے ہی نہیں چاہیے ڈبل اینجن سرکار کا تو مطلب یہ ہی ہے نا کہ ہماری سرکار ڈلی میں بھی اور باجپا کی سرکار وہاں بھی یہ ان کا مقصد ہے اب ہوگا کیا جب ہیمن جی وہاں گرفداری میں ہوں گے تو دس کیس اور ان پر اوپر تھوپ دیے جائیں گے اور سب بنافتی کیس ہیں یہ بھی بنافتی کیس ہے دس تھوپ دیے جائیں گے اور وہ رکلیں گے نہیں تاکہ جب دودہ چوبیس کا الیکشن ہو تو فائدہ باجپا کو اور ایک عادی واسی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اتھیاس میں شاید ہی کسی عادی واسی کو ایسا پرد میں لاؤ اس عادی واسی کو آپ نے گرفکار کر دیا ایک فرضی معاملے میں کوئی ایویڈنس ہے نہیں کوئی نام ہے نہیں اور اور کیا آروپ کیا ہے کہ آٹھ دشملہ پانچ اکڑ کا کوئی 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 زمین ہے دوہزار نو میں انہوں نے یہ زمین ہڑپ کر لی اس زمین میں ان کا نام و نشان نہیں ہے ریونیو ریکارڈ میں ان کا نام و نشان نہیں ہے وہ کسی اور کے قبضے میں ہے اور بنیاری زمین ہے وہ ٹرائبل لینڈ ہے جو کسی کو ٹرانسفر ہوئی نہیں سکتا اور جو اوریجنل اونر ہیں ان کو واپس آج کے دن ان کے واپس ان کے پاس لینڈ ہے اور انہوں نے ہیمن جی نے یہ بتایا ای ڈی کو بتا چکے ہیں کہ دوہزار سات کے بعد میں نے کوئی ایک ایک پراپٹی خریدی نہیں سم کوئی سمپتی لی لی دوہزار سات کے بعد میرے پاس کوئی سمپتی ہے ہی نہیں جس جو میں نے خریدہ ہو کچھ لینڈ خریدہ ہو گھر خریدہ ہو دوہزار سات کے بعد دوہزار نو کا معاملہ ہے اور دوہزار چوبیس میں گرفداری ہو رہی ہے اور اگر یہ بات بھی اگر سپریم کورٹ نہیں سنے گا تو ہم کہا جائیں موسیقی